بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے پی ڈی ایف کے اوپر پیج نمبر فیٹ فور کتاب کا نام ہے الاربیت علی ناشرین عدس رخامی سو اشرون سبق نمبر پچیس ہے توابے کا مطلب ہے سٹیمپس ٹکٹس الوعدت و تاسیہ یونر نمبر نائن الہوار کا مطلب ہے مقالمہ نور اور یوسف کے دیمانے یہ مقالمہ ہے توابے کہتے ہیں سٹیمپ کو یہ جام خط کے اوپر ٹکٹ لگاتے ہیں اس کو تو یہاں مقالمہ پڑھیں نور محاضی محاضی نور یہ کہا ہے یوسف حاضی کی دواب سوریا یہ شام کٹ گئی ٹھیک ہے نور محاضی یہ کہا ہے نور یہ کہا ہے یوسف حاضی کی دواب سوڈانیہ 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 یوسف یہ سوڈانیہ کا ٹکٹ ہے اس میں یہ لفظ ہے جمع کا تو اس کا ہم مطلب کریں گے حاضی تواب سوریا یہ شام کے سٹیمپس ہیں ہیں جمع ہے یہ حاضی تواب سوڈانیہ یا سوڈانیہ کے سٹیمپس ہیں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں یہ سٹیمپس لینا چاہتا ہوں میں یہ سٹیمپس لینا چاہتا ہوں اب پہلے لفظ تھا توابے وہ جمع تھی یہاں پہ لفظ ہے توابہ یہ ایک ہے ایک شہم قوم توابہ کہتے ہیں ان زیدہ کو توابے میں یہ سٹیمپ لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یوسف، ہاتھی، تفاہات، موزہ ہم یوسف، کسیمپس ہاتھی ہاتھی کا مطلب ہے لاؤ موزہ ہم پہلے لیے کسیم کی بن کریں موزہ 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 ملان ، موزہ ہم مہم موزہ شکرن شکر کرو آزا کے سید یہ زیادہ ہے شکرن کا مطلب ہے شکریہ تفاہہ و موزہ کے آگے دیکھیں دو نشان لگے میں اس کو ہیرانگی کے نشان نہیں ہے یعنی کہ وہ نور ہیرانگی سے آگے سے کہتے ہیں سیب اور کلہ یہ تو بہت زیادہ ہے نہیں شکریہ تم اپنے پاس ہی رکھو یعنی کہ یہ بہت زیادہ ہے تم اپنے پاس رکھو میں نہیں تمہیں سیب اور کلہ دیتا سٹیم تم اپنے پاس ہی رکھ لو بس پوائنٹ اپنے اید دیکھنا ہے یہاں پہ کہ جب توابے یعنی ایک سے زیادہ سٹیم تھے تو ہم نے ہازی ہی استعمال کیا تو یہاں رکھیں کہ ایڈوی میں جب بھی زیادہ چیزیں ہوں گی جمع ہوگی تو ہم اس کو مونس کے سیگے میں پڑھیں گے ہازی ہی لگائیں گے ٹھیک ہے اور جب سنگل ہوگی تو ہم اس کو لگائیں گے ہازا اگلے سفر پہ آج یہ آئید کا مطلب ہے دورائیں یہ جملے لکھے میں آپ پڑھیں نے آزا عبداللہ یہ بھنڈا ہے آزی سمیرہ یہ سمیرہ ہے آزا تنمید جدید یہ نیا طالبیم ہے آزید نمید جدید یہ نہیں قلبہ ہے آزید آزا توابہ توابی توابہ ریدو مجھے ریدو مجھے نہیں اس کا مطلب میں یہ ٹکٹ چاہتا ہوں یعنی کہ میں ٹکٹ لینا چاہتا ہوں لفظی اس کا مطلب یہ ہے میں یہ ٹکٹ چاہتا ہوں ہریدو حازہ تفاہہ ہازیہ تفاہہ ہازیہ تفاہہ ہازیہ تفاہہ ہازیہ تفاہہ ہازیہ تفاہہ میں یہ ٹکٹ لینا چاہتا ہوں آپ مرد دینا تو آپ یوں کہیں کہ میں یہ ٹکٹ لینا چاہتا ہوں جب مرد بھی جملہ بولے گا اور عورت بھی جملہ بولے گی لیکن جو ہم نے حازی لگایا نا وہ ہم نے تفاہہ کی وجہ سے حازی لگایا نہیں 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 دیکھیں مرد ہوگا تو وہ بھی بولے گا اریدو اگر عورت ہوگی تو وہ بھی بولے گی اریدو میں چاہتی ہوں مرد بھی بولے گا اریدو میں چاہتا ہوں دونوں کا مطلب مرد اور عورت کی سہم ہے یہ جو ہم نے حازیہ لگایا نا یہ ہم نے لگایا ہے تفاہہ کی وجہ سے تفاہہ کے آخر میں دیکھیں گولتا ہے یہ مونس لفظ ہے اس کے مونس ہونے کی وجہ سے ہم نے حازیہ لگا دیا تفاہہ کیا مطلب ہے سیب یا مونس میں چاہتا ہوں اریدو حازی توابہ توابہ میں توابہ ٹھیک ہے میں یہ پکٹی لینا چاہتا ہوں ہم اریدو حازی جرس حازل جرس میں جرسی لینا چاہتا ہوں گھنٹی کو کہتے ہیں جلس میں ایک گھنٹی لینا چاہتا ہوں میں ایک گھنٹی چاہتا ہوں آدھی آزدہ بھی آدھ اونیسی آدھی مجھے دو ہر ہی توابہ آدھ اونیسی آدھ اونیسی کا مطلب ہے لاؤ آدھ اونیسی کا سٹیمپ لاؤ آدھ اونیسی میں کونس ہے سن اردو میں اس کو تیونس کہتے ہیں عربی میں تونس کہتے ہیں اور اردو میں تیونس ہر ہر ہی توانیسی میں تیونسی میں آدھ اونیسی آدھ این باتی آہ آہ لبنان کا سیب لاؤ سعودی عرب کے ٹکڑ لاؤ آدھی آزہی الموزل سومالیہ سومالیہ کے ٹکڑ لاؤ ٹھیک ہے اب یہ ہے اس تبدیل کے معافی المثالیں جیسے مثالوں میں ویسے کرنے مثالیں پڑھیں اور آگے اس کو آل کریں آزہ تابی سوری کیا یہ شام کا ٹکڑ ہے غلط سوال تو ہے نہیں یہ یہ سمپل سینٹنس ہے یہ شامی ٹکڑ ہے صحیح ہے آزہ تابی سوری گانی یعنی کہ گانیاں کا آزہ تابی گانی یہ گانیاں کا ٹکڑ ہے گانا کا سوریانی سوریانی آزہ آزہ مدعویس سوریانی یہ سوریان کا پروفیسر ہے آزہ تابی سوریانی یہ سوریان کا ٹکڑ ہے آزہ تابی سوری یہ شام کا ٹکڑ ہے آزہ تابی سوری یہ شام کا ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے جی آگے یہ دس ست سات سوہ اشرون چھپی سوہ سبق ہے تدریبات مشکے ہیں علواء تتاثیہ جونر نمبر نائن ہاول کمافل مثالائن جیسے مثالوں میں ویسے ہم نے ڈلیور کرنا ہے مذکر کے لئے حاضہ لگانے اور مونس کے لئے حاضی ہی مسالیں پڑھیں اور پھر آگے جملے حال کریں احمد پروفیس احمد پروفیسر ہے آزہ پروفیسر ہے زینب تلمیزہ زینب طالبینوں میں آزہ ہی تلمیزہ یہ طلبہ ہے محمد استاز آزہ استاز محمد استاد ہے یہ استاد ہے حتیجہ مدویسر حتیجہ پروفیسر ہے آزہ ہی دوویسر عبداللہ تونسی آزہ ہی تونسی آزہ آزہ تونسی آزہ تونسی فاطمہ استازہ آزہ ہی استازہ یوسف تلمیز آزہ تلمیز سمیرہ نجیریہ سمیرہ نجیریہ آزہ نجیریہ آزہ ہی نجیریہ آزہ ہی نجیریہ آگے چلیں ہاتھی اسی لا واجبہ کماف المثال جیسا مثال میں ویسا سوال اور جواب اللہ ہے یعنی کہ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال بھی خود ہی لائیں اور جواب بھی خود ہی لائیں لفظوں کی مدد سے تو مسار پڑھیں میم سے مراد مدرس ہوتا ہے تا سے مراد تلمیز ہوتا ہے تا تلمیز الاول تلمیز ثانی خود نے صورت کو آپ علاج ہوتا ہے اصفد جیسا یہ سوال بھی خود ہے سوال ویسا تعیم rat سہس hooks آپ ان کو حسلم St تفاہہ لبنانی تفاہہ لبنانی تفاہہ لبنانی تفاہہ لبنانی نعم تفاہہ لبنانی جو سعودی کا معلہ ہے تلویز آدم اندونیسی آنکھ تالبان اندونیشی طالبان کیا یہ اندونیشی طالبان ہے رام حازا تلویز آدم اندونیشی تالمیجی حازی ہی عورت ہے نا تو عاضی لگے گا عاضی فلمی زواب اندنیشی ہاں یہ اندنیشی قلبہ ہے اتاز پاکستانی حل حازہ اتاز پاکستانی جائے پاکستانی اتاز ہے نعم اتازہ اتاز ہے مدعوستہ سوریہ شامی پروفیسر پروفیسر حل حازہی مدعوستہ سوریہ یا یہ شامی پروفیسر ہے نعم حازہی مدعوستہ سوریہ یہ شامی پروفیسر ہے آگے چلتے ہیں آیت کا مطلب ہے دراؤ گنتی لکھی کیا سب بات سمانی ہے سیون ایٹ نائن کو کہتے ہیں پھر آگے لکھا ہوئے ایک رہا پڑھو 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 ان گنتی کو پہلے آٹھ اس کو سمانیاں کہیں گے پانچ ارپا غلط خمسہ پانچ غلط ہے پانچ غلط بھی ہاں کامسہ خمسہ ٹھیک ہے آگے چھ سپاہ دل صحیح ہے آگے چار ہے نا آن جی چار ارپا ٹھیک ہے نو تیسہ صحیح ہے سلاسہ ٹھیک ہے آگے ہے اکتب الارکام آہ نیچی اکتب الارکام کا مطلب ہے یہ جو ورڈ کی فارم میں گنتی لکھی ہے اس کو آپ نے نمبر کی فارم میں لکھنا ہے ڈبے کے اندر تو سلاسہ ٹھیک کو کہتے ہیں سمانیاں ٹھیک ہے آگے آٹھ پسنے صحیح ہے سبہ سات خمسہ پانچ صحیح ہے آگے ایک رہا پڑھو ان کو پڑھیں آپ اکتب حرف و ناکیز مسنگ ورڈ لکھنے اوپر سے دیکھ کر آگے آئے درس ساویہ و شرون تدریبات مشکین آلواز تحصیح یونہ نمبر نائن تقلم کا مطلب ہے بولے اجری تدریب الاتی کماف المسانعین نیچے دی کی جو مشک ہے اس کو جاری کریں شروع کریں جیسے کہ مسالوں میں تو یہ مسالے پڑھیں ہمارا پڑھیں سوڈانی سوڈانی سٹیمپ حضہ توابہ سوڈانی سوڈانی کیا یہ شروع کریں مصرح عزی 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 توابہ سوڈانی 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 سٹیمپی ہے مسریہ مصرح ناہ حاضی توابہ مسریح علامہ مصرح تفاہ لبنانیہ امریکیہ لاحظہ تفاہ امریکیہ لاحظہ تفاہ امریکیہ نہیں ہے لاحظہ تفاہ امریکیہ امریکیہ سیب ہے تفاہ سیب کو کہتے ہیں مدعویسہ فلبینیہ 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 ہے تفاہ ل Yin مدعویسیہ لا ل Relations مدعویسہ مہائی لا لا مدعویسہ مدعویسیا ٹھیک ہے صحیح مدعویسے ملیشیہ کی تلمیزہ نجیریا مجیری طالب علم تلمیزہ نجیریا کیا یہ نجیریا کی طلبہ ہے غانیا لا حاضی تلمیزہ نجیریا ٹھیک ہے غانی طلبہ ہے گانا کی طلبہ ہے ایک راپ پڑھو ان الفاظ کو پڑھیں آپ آزہی یہ آزہ ہمیل کے لیے آزہ ہمیل کے لیے آزہ لاو آہلان کشام بی آل کیا اللہ محمد سن انجیر ٹھیک ہے انگلیز میں ہائے کا یہ کیا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہم ہائے کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہائے کا سر جی ہائے 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 کا مطلب نہیں ہوتا ہے ایسی ہائے 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 for that جب آلان اکیلا لکھیں گے تو اس سی سی سنس میں استعمال ہوتا ہے اس سی سنس میں استعمال ہوتا ہے کونس سے سر یہ جو لفظ آلان ہے جب ہم اس کو اکیلا لکھیں گے آلان واس آلان کا مطلب ہی ہم کہہ دیں گے خوش آمدید کا ہم کسی کو کہیں گے تو اس کو آل ان کو جب اکیرہ لکھیں گے تو اس کو ہائے والے سینس میں لیں گے اکتب آل فر ناکس مسنگ ور لکھنے ہیں اوپر سے دیکھ کر آگے آئیت کا مطلب ہے دھرائن لفظوں کو پڑھیں آپ سوریہ سودان نصف نور نحمود ہم نے وہ پڑھا تھا کہ وہاں کو توسا لمبا کر کے پڑھتے ہیں آگے جو آئیت دین ہے اس میں ہم نے یہ کچھ کرنا ہے وہاں کو لمبا کرنا ہے اور جو دمہ کو ہم نے حرکت کسیرہ میں پڑھا تھا مختصر حرکت میں پڑھا تھا تو اس کو مختصر کرنا ہے اکتب آل فر ناکس مسنگ ور لکھنے ہیں دا علامت سہیہ امام القلمة اللہ تیفی حال الفتح جس لفظ کے آگے جس لفظ میں تا پایا جاتا ہے اس کے آگے ٹک لگا دینے ہیں اور اگلے کولم میں جس کی آگ اندر ہا پایا جاتا ہے اس کے اندر آگے ٹک لگا دینے ہیں اگلے صفحے پر تدریبات کتابات تاسیہ دروس دا خاتن تاہتا کلی کلیمات مواصلہ جو لفظ مواصل رکھتا ہے اس کے نیچے لائن لگا دینے ہیں ان سہاں کاپی کریں ان لفظوں کو دیکھ کر لکھنا ہے ہماری رائٹنگ پریکٹس ہو اکمل بیود الحرف المناسب مناسب عرف لگا کر اس کو مکمل کرنے تو مکمل کرنے ایسے احلن صحیح ہے یہ آئے گا تلمیز کمنٹ آئے گا آز ہی یہ آئے گی تفاہہ ہی آئے گی ہا اور تا ٹھیک ہے آگے سوال کو مناسب مناسب نمبر لکھنے ہم نے تو ہاتھ ہی تفاہہ تو تین آپشن دیئے ہیں صحیح ہے آگے آز ہی آز ہی توابہ ٹھیک ہے آز ہی توابہ اور امریکی یہ امریکی سٹیمز ہیں سل بینال سوال جوابہ مناسب سوال کو مناسب جواب کے ساتھ جوڑیں ماہ آزہ یہ کیا ہے آز ماہ آزہ یہ کیا ہے آزہ تاب نجیری یہ نجیری سٹیمپ ہے ماہ آزہ یہ کیا ہے ماہ آزہ ہی ماہ آزہ ہی ماہ آزہ ہی یہ کیا ہے آزہ ہی توابہ نجیریہ ہاں یہ نجراری سٹیمپ ہے نجیری سٹیمپ ہے نام نجیری سٹیمپ ہے نام آزہ تابہ نجیری یہ نجیری سٹیمپ ہے کہ یہ گانا کے سٹیمز ہیں کہ یہ گانا کی سٹیمز ہیں اس کا اگر لاحظہی طوابہ نجیلیہ نہیں یہ نجیلیہ کی سٹیمز ہیں نجیلیہ کی سٹیمز ہیں آگے اگلی نیا سبق شد الحبالی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے پی ڈی ایف کے اوپر پیچ نمبر سکٹی ون ہوگا ٹھیک ہے